اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوئی دیسیمل کلاسیفیکیشن سکیم پر تفصیلین روشنی ڈالنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے بانی کے بارے میں تارف ہو جائے ملول دوئی ڈیڈیسی سکیم کے بانی سمجھ جاتے ہیں ان کو فادر آف موڈرن لائیبیرین شیپ بھی کہا جاتا ہے ان کا پورا نام تھا ملول لویس قوسط ڈوئی اٹھارہ سو اکاون میں نیو یورک میں ایک سٹور کیپر کے گھر پیدا ہوئے اس بچے نے بچپن ہی سے کتب علم و عدب میں دلچسپی ظاہر کر دی تھی سکول کے زمانے میں جب سکول لائیبیرین میں آگ لگی تو کتابیں بچانے کے لیے یہ آگ میں کھوڑ گئے دوئے نے ان کے پیپروں پر بہت برا اثر ڈالا اور ڈاکٹرز نے کہا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ نہ صرف انہوں نے زندگی کی ساٹھ مزید بہاریں دیکھیں بلکہ لائیبیرین شپ کی دنیا میں وہ رہتی دنیا تک ہمیشہ اپنے کام کی وجہ سے زندہ رہیں گے آئیے ان کی مختصر اجیبمنٹس دیکھتے ہیں اٹھارہ سو ستر میں انہوں نے کالج میں ایڈمیشن لیا اور اسی دوران ہی انہوں نے کالج میں ایسسٹنٹ لائیبیرین کی حیثت سے کام شروع کر دیا اٹھارہ سو چوہتر میں وہ اسی کالج میں کالج لائیبیرین تائنات ہوئے اٹھارہ سو چھتر میں اپنا پہلا ڈی ڈی سی کا زابطہ شائع کروایا اٹھارہ سو ستتر سے اٹھارہ سو نوے تک امریکن لائیبیری ایسوسیشن کے سیکریٹری رہے اٹھارہ سو تیراسی سے اٹھارہ سو اٹھاسی تک نیو یورک سیٹی کے چیف لائیبیرین رہے اٹھارہ سو ستاسی میں نیو یورک میں لائیبیری سکول ڈائریکٹر رہے اٹھارہ سو ستاسی میں بوسٹن میں لائیبیری جنرل کی ابتدا کی اور اس کے پہلے فاؤنڈر ایڈیٹر تھے انیس سو اکتیس میں فلوریڈا میں ان کا انتقال ہوا دوئی نے لائیبیری میں ایس ایسسٹنٹ کام شروع کیا تو اس نے دیکھا کہ کتابوں کی ترتیب لوگوں کو خطف رہم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی اس نے کوشش کی کہ ان کی ترتیب کو درست کر دے اس کے لئے اس وقت کے تمام علمی و کتابی درجہ بندی ذابطوں مفقیرین فلسفیوں کا مطالعہ کیا تو کوئی بھی سکیم یا تقسیم ایسی نہیں تھی جو لائیبیری کے قارے ان کی مدد کرتی اور ان کی ضروریات کو پورا کرتی کیونکہ اس وقت کتابوں کو سائز یا شگل رنگ کے مطابق ترتیب دیا جاتا تھا یا زیادہ کسی نے ایڈوانس ترتیب کی ہوتی تھی تو وہ تھی فکسٹ لوکیشن فکسٹ لوکیشن سے مراد یہ ہے کہ کتاب کی جگہ مقرر ہو جاتی تھی بلکل ایسے جیسے آپ کے رول نمبرز ہیں وان ڈو تھری اور دمیان سے کوئی نمبر نکال نہیں سکتے اور کوئی نمبر ڈال نہیں سکتے اسی طرح سے جیسے ہی کتاب لائیبیری میں آتی تھی ان کو نمبر دے کر فکس کر کے رکھ دیا جاتا تھا اس طرح ترتیب تو بہت اچھی ہو جاتی تھی اس کی چیکنگ کرنا بھی بہت آسان تھا لیکن مزامین ڈسٹراب ہو جاتے تھے جبکہ لوگوں کو مزامین چاہیے ہوتے تھے اس کے لئے اس نے اس وقت کی تمام سکیموں کا جائزہ لے کر لائیبیری کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی سکیم پیش کی اور پہلا ذابطہ 1873 میں اس نے بنایا اور 1876 میں شائع کرویا جسا کی رکھتے ہو پہلا بھی بھائی کی جائزیگر سکیم پیش کی هاتے تھے اللہ ٹھا زمیدہ لائے سکیم پیش کی سکیم پیش کی